موسیقی احادیث شریفہ اور صحابہ اکرام کے اقوال ہم آپ کے گوشیں بزار کرتے ہیں سرکار دعال علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا آپ کے فرمانِ عالی شان کے مطالب ایک صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ میں صحابہ اکرام نے اور لوگوں نے سب سے آخری جو حدیث سماعت کی اور سنی جو سب سے آخر میں سنی گئی ہے وہ حدیث شریف یہ ہے سرکار نے فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنَعْ مَا شِئْتَا یعنی اگر تمہیں حیاء نہ ہو تو جو چاہے کرو حاضرین اس حدیث پاک کے متعلق امام جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب جام سغیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری کلام ہے اور آخری حدیث شریف ہے جس کو صحابہ اکرام نے سنا یعنی اس کو روایت بھی کیا ہے اس کے بعد آخری وقت کے کچھ اور روایتیں بھی ملتی ہیں لیکن وہ عمل مبارک جیسے حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کاغذ اور قلم لاو میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو یہ بھی حدیث شریف ہے اور یہ پیارے نبی کا عمل مبارک ہے لیکن حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے جو حکم فرمایا یا جو نصیحت فرمائی وہ آخری کلام یہ تھا تمہیں اگر حیاء نہ ہو تم اگر بے حیاء ہو تو جو چاہے کرو حضرت عبام عظم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ ورشاد فرماتے ہیں کہ سارے دین اسلام کا دار و مدار پانچ احادیث شریفہ پر ہیں اگر وہ پانچ احادیث شریف لوگ سن لیں اور اس پر عمل کر لیں تو اسلام کے سارے چیزوں پر عمل ہو جاتا ہے تو ان میں سے ایک حدیث شریف یہ بھی ہے یعنی تمہیں اگر حیاء نہ ہو تو جو چاہے کرو تو اس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات یہ ارشاد فرما دی کہ بے حیاء ہی وہ آدمی ہے جو کچھ بھی کر لیتا ہے جس کو حیاء ہوتی ہے وہ جو چاہے نہیں کرتا بلکہ اپنے مالک اور خالق کے اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اس کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ برائی کرنے والا اور برائی کو اچھا سمجھنے والا گناہوں کو فروغ دینے والا اور اس کو پھیلانے والا اور اس کو پسند کرنے والا آدمی کبھی باہیا نہیں ہو سکتا اور حیاء دراصل ایک نعمت ہے اور وہ ایسی نعمت ہے جس کے مطالق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے یعنی حیاء کا تعلق ایمان سے ہے جو کامل مومن ہوتا ہے اسی کے پاس حیاء ہوتی ہے اور حیاء اگر نہیں ہے تو پھر وہ کامل مومن بھی نہیں ہوتا اسی طرح کی اور ایک حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شاہن کو آخری کلام جو کہا گیا یہ بھی حضرت امام جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر مات کلام ابھی ابراہیم سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کب جبکہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آخری وقت آپ نے جو کلام کہا اور لوگوں نے جو بات سنی کہ ابراہیم علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تک تو آپ نصیحت فرماتے تھے اور بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی لیکن جب آگ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کا آخری کلام کیا تھا تو فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے حسبی اللہ و نیام الوکیل اللہ تعالی مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے بہترین کام بنانے والا ہے یعنی اللہ تعالی کی تعریف اور یہ کہ اللہ تعالی ہی پر میرا مروسہ ہے اور وہی میرے کام آئے گا آخری وقت تک بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی ذات پر مروسہ اور یقین بہا کہ دشمرانی دین جو کارسازیاں کر رہے ہیں اور چالبازیاں کر رہے ہیں اس سے بچانے والا اللہ تعالی بتانے ہیں تو اس روایت سے ہم کو سبق اور درس یہ ملتا ہے کہ آدمی اپنی مسئیبت کے آخری درجے تک بھی کیوں نہ پہنچ جائیں اس وقت بھی اسے اللہ کی ذات سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی ذات و صفات سے ناؤمیدی دراصل کفر ہے مومن کبھی ناؤمید نہیں ہوتا اور حضیرین اسی طرح کے ایک حدیث پاک ہے جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ مومن بندے پر اللہ تعالی مومن بندے کے بدن پر کبھی کوئی بیماری کو مسلط نہیں کرتا یعنی ہمیشہ کے لیے کوئی بیماری کسی مومن بندے پر آئیت نہیں ہوتی کیا بتایا جا رہا ہے اس میں جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے اگر کوئی شگر کا مریض ہو جائے یا کوئی اور بیماری آ جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جیسے کینسر ہو یا کوئی اور بھی سب کی بیماری ہو جب وہ کسی کو لاحق ہو جاتی ہے تو پھر ساتھ نہیں چھوڑتی یہ ساری دنیا کے لوگوں کا کہنا ہے لیکن پیارے آفات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی بیماری میں کبھی مقتلع نہیں رکھتا بیماری آتی ہے اور چلی جاتی ہے بیماری آتی ہے صحت ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی نعمت بھی ایک اتبار سے کیونکہ بیماری میں بندہ اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتا ہے درد ہو تکلیف ہو مسئیبت میں رہے تبی تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے تو بہران حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے وہی بڑا کارساز ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا آگوں ڈالے جانے کے وقت میں آخری کلمہ